سیکھا کہ ہم لوگ کی کہاں گلتی ہوئے اور تھوڑا سا پورے ٹرپس کو اور فارمیشنز کو مبلائز کرنے میں تھوڑا وقت لگ گیا جس کے وجہ سے پاکستان نے اپنی پوری تیاری کر لیا اپنے ڈیفنسز کو اسٹرانگ کر لیا اور آپ پراکرم کی جو مین مدد تھا جو مین مقصد تھا وہ 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 ڈیفیٹ ہو گیا اس کی ہار ہوئی تو اسی لیے ہم لوگوں نے ہندوستان نے فوج نے یہ سوچا ہے کہ ایک ایسا ملٹری ڈاکٹرین تیار کرو کہ دوسری بار آپ پراکرم کی گلتیاں ریپیٹ نہ ہو اور اسی لیے یہ آپریشن شتروجیت جو ابھی راجستان کے تھار ڈیزٹ میں ایکسائز ہو رہا ہے وہ اسی مقصد تھے ہو رہا ہے کہ کول سٹارڈ ڈاکٹرین کو فالو کرتے ہوئے ہم سفٹلی تیجی سے تیجی سے اپنے ٹرپس کو اپنے فارمیشنز کو اپنے جو فائٹنگ فارمیشنز اس کو موبلائز کریں تاکہ پاکستان کو ہم سرپرائز ایلیمنٹ دیں اور وہ جلدی اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے ڈیفنسز کو اسٹرانگ نہ کر پائے پاکستان کے پاس شاہین اور گوری سریج کی لمبی دوری تک وار کرنے کی کئی مسائلیں ہیں لیکن وہ اکثر ساٹھ کلومیچر تک وار کرنے والی نصر حد 9 مسائل کو بلوٹینیم وار ہیٹس کے ساتھ چیسٹ کرتا رہتا ہے پاکستانی نوکلئر مسائل نصر کا جواب دینے کی بھی تیاری ہو رہی ہے اس پاکستانی مسائل کا مقصد کنونشنل وار کے وقت استعمال ہونے والے ہکھیاروں میں بھارت کی برابری کرنا ہے پاکستان ہمیشہ سے اس بات کی دھمکی دیتا رہتا ہے کہ اس نے چھوٹے ایٹمی ہتھیار بنا لیے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 22-23 اپریل کو تھار کے مرسطر میں کس طرح سے بھارت یا سینک دکھائیں گے اپنا جوہر ایکسرسائز کی اگوائی متھرہ بیسٹ ون کارپ کر رہی ہے آرمی چیف جنرل دلبیر سنگھ سوہاک جلدھی شتر جیت کے فائنل فیز کا ریویو کرنے والے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ڈیفنس مینسٹری اس ایکسرسائز میں آرمی کے علاوہ آرم آرٹیلری اور انفینٹری یونٹ شامل کرے گی ایکسرسائز نیوکلئر بائیلوجیکل کیمیکل وار کے ماحول میں کیا جائے گا 30 تاولنڈ سے زیادے ٹروپس بھی اس میں مبلاجد ہو رہے ہیں اور اس میں 3 ہزار سے زیادے ائر بانڈ ٹروپس پارا ڈروپنگ ہوگا اس میں یہ ایکسرسائز جو ہے متھرہ کا جو ون سٹائک کور ہے ون کور جو ہندوستان میں 3 سٹائک کور ہے اس میں سے ایک متھرہ کا ہے ون کور وہ اس میں پارٹسپیٹ کر رہی ہے اور اس میں نیوکلئر بائیلوجیکل کیمیکل وار فیر انوائیمنٹ میں ٹروپس کیسے آپریٹ کریں گے ہم لوگ کیسے اپنے آفینسیو آپریشنز کریں گے کیسے دیفنسیو آپریشنز کریں گے اس کا یہ ایکسرسائز وہ ہے اور اس میں آرٹیلری آرمی آمڈ کور انفینٹری ان سب اور جو سپورٹنگ یونٹس ہیں کومیونکیشنز کی سنگلز انجیرین سب کا انٹیگریشن ہوگا اور ایک پرو ایکٹیو سٹائٹیجی آمی جو ہے فالو کرنے جا رہی ہے اور اس میں ائر فورس بھی حصہ لے گا اور ایک انٹیگریٹڈ کومبیٹ ایکسرائز کی روپ میں یہ پورا ایکسرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کے ناپاک ارادوں اور آئے دن سرحق اسپار سے آنے والی کھوکلی دھمکیوں کے نشتے نابوت کرنے کے لیے پاکستان سے سچی بوڈر پر آرمی نے ایکسرسائز بڑھائی راجستان میں پاکستان سے سچی بوڈر پر آرمی پانچ مہینے کے اندر دوسری بار اتنی بڑی ایکسرسائز کر رہی جہستان میر اور بار میر کے چار سو سکوائر کلومیچر ایریا میں پچھلے سال نومبر میں بھی ایکسرسائز ہوئی تھی اس دوران پہلی بار پچاس ہزار سے زیادہ آرمی مین جھوٹے تھے ان میں کئی افسر بھی شامل تھے اس ڈل کو باج گتی نام دیا گیا تھا یہ ایک سائز کا مین مدہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ پراکرم کی جو گلتی ہے وہ ریپیٹ نہ ہو اور ہم لوگ صرفتلی چوہیں حکم ملا افنسیف جانے کے لیے تو ارتالیس گھنٹے کے اندر ہم نے پاکستان میں ایک کنونشنل ملٹری وارفیر کرنا ہے اور جس سے پاکستان کو اپنے کو ری اوگنائز کرنے کا موقع نہ ملے اور ہم اور یدی پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ہوت نائن میزائل ہے جو کی اس کو استعمال کر کے وہ ہندوستان کے کنونشنل ملٹری سپیریارٹی کو نیٹلائز کر سکتا ہے تو اس کے وشاہ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان بہت بھول کر رہا ہے کیونکہ یدی پاکستان نے ایسی گلتی کی ہمارے گینس نکلی او بوم استعمال کرنے کا تو جو ہماری پرانی پولیسی تھی کہ نو اگریسیف نو فرسٹ نو فرسٹ یوز نوکری وارفیر تو نوکریر بوم کا نو فرسٹ یوز تو ابھی بھی ہم فالو کر رہے ہیں لیکن پاکستان نے دی گلتی کی تو ہم جو اپنا ریٹیلی ایٹری این بی سی سٹرائک کریں گے اس سے میں آشراسن دینا چاہتا ہوں پورے دیش کو کہ پاکستان اس دھرتی کے بیپ سے سدا کے لیے بلین ہو جائے گا ہمارے پاس دنیا کی دوسری سب سے بڑی آرمی ہے جس میں انتالیس ہزار افسروں اور گیارہ لاکھ تیس ہزار جوانوں کے ساتھ انجین آرمی دنیا کی دوسری سب سے بڑی سینہ ہے آرمی کے پاس چودہ کور ہیں جن میں مدھورا، امبالا اور بھوپال میں سٹرائک کور ہیں دوہزار ایک میں آپریشن پراکرم کے دوران آرمی کے سلو موپلائزیشن کی وجہ سے دو بڑے بطلاؤ کیے گئے کول ڈاکٹرین تھیوری پر وچار ہوا تاکی حملے کا جواب دینے کے لیے ٹروپ ستیجی سے آگے بڑھ سکے دوہزار پانچ میں جایپور میں سکس آپریشنل کمانڈ بنای گئی تاکی ویسٹرن بوجر پر دشمن کے حملے کے حالت میں کرارا جواب دیا جا سکے آپریشن شتر جید ایک پریپریٹری ایک پرو ایکٹیو سٹیٹیجی والا ایک کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرین کا ایک اہم ایک سائز ہے جس میں اپنی کمپلیٹ ہموری آفنسیو آپریشن کی جو سٹیٹیجی ہے اس کا ریہرسل ہوگا پریکٹیس ہوگا یہ نیوکلیر بائیولوجکل کمیرکل والفیر انوائیمنٹ میں ایک ٹروپس کیسے آپریٹ کریں گے اس کا ایک سائز ہوگا اس میں ائر فورس کے ساتھ کیسے انٹیگریشن ہوگا اس کا ایک سائز ہوگا اور یہ ایک فٹی ایٹ آورز کے اندر افنسیو آپریشنز کر کے کنونشنل میتھرڈ سے پاکستان کو ڈیفنسیو پہ کیسے ڈال دینا ہے اس کا یہ مددہ ہے موسیقی موسیقی